کلاس تھرڈ پیرے بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اس بات سے بخوی بھی واقف ہیں کہ ابھی تک آپ نے یہاں پہ سبق نمبر سولہ اور سبق نمبر ساترہ جو پڑی ہیں سبق نمبر سولہ میں آپ نے ایک خاتو کتابت کے بارے میں پڑا ہے جبکہ سبق نمبر ساترہ میں باپ کا خات بیٹی کے نام آپ کو یاد ہوگا خات دو طرقہ ہوتا ہے ایک دفتری اور دوسرا نجی یا کارباری اب تک جو ہم نے دو خات یہاں پر پڑے ہیں تو وہ دونوں نجی خطوط تھے نجی سے مراد ذاتی خطوط اب جب ہم پڑنے جا رہے ہیں ایک خط کی دوسری قسم ہے یعنی دفتری درخواست درخواست سے مراد گزارش آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمیں کسی آفیس میں یا سکول میں سکول کے انتظام میں کسی چیز کی ضررت پڑتی ہے تو ہم سکول ہیڈ یعنی پرنسپل کے نام ایک درخواست جس کو اپلیکیشن کہتے ہیں لکھتے ہیں اور اس میں اپنی ضرورت کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی ضرورت مل جائے یا جس چیز کے بارے میں ہم درخواست لکھیں وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے یہاں پر مصنف نے کچھ الفاظ دیئے ہیں اس درخواست میں جیسے موڈی بانا یعنی عدب اور تہذیب کے ساتھ التماس گزارش انتخاب چناو چننا سیلیکٹ کرنا موافق ٹھیک لائق سیمیسٹر میکات یعنی ایگزام جیسے یو وان یو ٹو یو تھری ویسے ہی یہاں فرسٹ سیمیسٹر سیکنڈ سیمیسٹر تھرڈ سیمیسٹر ویسے یہاں پہ سیمیسٹر سے مراد میکات موکہ یعنی موکہ وقت پر وقت ہاتھ لگنا انتظامات انتظام کرنا فرممبردار تابع دار منظور قبول کرنا ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ سے مراد پیسنجر ویکلز اب خط شروع کیا جاتا ہے تو ہم خط کی عبارت اس طرح لکھتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کتاب پہ بخدمت جناب پرنسپور صاحب گرین ویلی ایڈیوکیشن انسٹیچور سری نگر یہاں پہ لکھا ہے بخدمت جناب یعنی پرنسپور صاحب کی خدمت میں ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے گرین ویلی ایڈیوکیشن انسٹیچور سری نگر کا نام دیا ہے جبکہ ہمیں درخواستہ اپلیکیشن لکھنے کی زورت پڑے ہم لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپور صاحب سینڈ زینز ایڈیوکیشنل سکول اسلام و آباد پھر ہم لکھتے ہیں جناب مگر آپ اس بات کا خیار رکھیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہم انگلیش میں انگریزی میں لکھتے ہیں تو دا پرنسپور سینڈ زینز سکول انتناک اس کے بعد ہم سبجکٹ لکھتے ہیں ویسے اردو میں بھی لکھا جاتا ہے سبجکٹ مگر عام جب ہم اسکول کے لئے کوئی درخواست لکھتے ہیں فیس معاف کرنے کے لئے رخصت کے لئے یا ہاں وہاں اس طرح سبجکٹ نہیں لکھتے ہیں اردو میں جبکہ لکھنا ضروری ہوتا ہے جیسے ہم کوٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں یا کہیں کوئی درخواست دیتے ہیں درخواست لکھتے ہیں وہاں پہ ہم ایک طرح کا سبجکٹ لکھتے ہیں اس کو جناب علی سے پہلے لکھا جاتا ہے تو اس کے بعد جناب علی لکھتے ہیں جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے ہم تیسری جماعت کے طلباء آپ سے معدبانہ التماس کرتے ہیں یعنی ہم تیسری جماعت کے بچے طالب علم طلباء طالب علم کو کہتے ہیں جمع کی صورت میں آپ سے معدبانہ یعنی بہت عدب کے ساتھ بہت تہذیب کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی مناسب مقام پر کسی مناسب جگہ پر ٹریکنگ پر جانے کی اجازت عطا فرمائے ہم ٹریکنگ پر جانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے پچھلے لسن میں پڑھا کہ ٹریکنگ سے مراد جنگل میں ہاپتے ہوئے تیز تیز چلنا ہمارے خیال میں گلمرگ یا سنمرگ موزون اور محفوظ جگہ ہیں ہم چاہتے ہیں ہم ٹریکنگ پر جائے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دیں اور ہمارا خیال ہے ہماری چاہت ہے ہماری مرضی ہے کہ گلمرگ یا سنمرگ موزون یعنی مناسب اور محفوظ جہاں پہ حفاظت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے ہیں پھر بھی ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں اس کے باوجود جبکہ ہمیں دل چاہتا ہے گلمرگ یا سنمرگ جانا مگر پھر بھی ہم آپ پر فیصلہ چھوڑتے ہیں آپ ہی جگہ کا تعین کریں یعنی جگہ کو مقرر کریں ہماری کلاس ٹیچر اور پی ٹیسر نے ہمارے ساتھ آنے کی حامی برلی ہے ہماری جو کلاس ٹیچر ہے انہوں نے اور جو فیزکل ٹیچر ہے اس نے ہمارے ساتھ آنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ آئیں گے موسم بھی موافق ہے موسم بھی لائق ہے ٹھیک ہے ہمارا فرسٹ سیمیسٹر کا امتحان بھی ختم ہو چکا ہے یعنی ہمارا جو میقات اول جس کو ہم ٹی ون کہتے ہیں وہ اگزام ہم نے دیا وہ امتحان ہم نے پورا کیا اس طرح امتحان کے بعد ہمیں تازہ دم ہونے کا موقع بھی ملے گا تو اس طرح ہم امتحان کے بعد کسی جگہ کی تازہ ہوا تازہ خوری ہوا خوری کرنے کا موقع ہمیں دیجئے ہم جانا چاہتے ہیں امید ہے کہ جناب والا ہماری درخواست منظور فرما کر ٹرانر سپورٹ وغیرہ کے انتظامات بھی فرمائیں امید ہے جناب یعنی فرنسپل صاحب یا صاحبہ ہماری درخواست منظور فرما کر اس درخواست اس اپلیکیشن کو قبول فرمائیں اور گاڑیوں کا انتظام بھی خود فرمائیں آپ کے فرمام بردار جیسے آپ لکھتے ہیں عرضی نیاز مندان یا مندہ یا مند مندہ میں سارے آتے ہیں مند میں ایک طالبی لما آتا ہے مندہ میں ایک لڑکی آتی ہے طالبہ جماعت صوم سیکشن اے بازری کلاس مانیٹر تاریخ اس طرف لکھتے ہیں یہاں پہ تاریخ اٹھارہ جلی دو ہزار گیرہ یہاں پہ ہم لکھیں گے آئیت ستائیس سپٹمبر دو ہزار بیس لکھیں گے تو اس طرح پیارے بچوں خات لکھا جاتا ہے آپ بھی کوشش کریں خات لکھنے کی اور اسی کے مطابق آپ اپنے آلفاظ میں خات لکھیں تاکہ آپ بھی آپ کو بھی خات لکھنا آ جائے والسلام